نمازکار سبی پسو پالک بھائی کو منیس ترڑ کی طرف سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر سواگت کرتا ہوں آپ کا اور جو پسو پالک بھائی آج ماری اس ویڈیو کو پہلی وار دیکھ پا رہے ہیں وہ آپ کے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرے پاس لگے بیل آئیکن کو بھی پریس جرور کرے تانکی آنے والی سبی نئی ویڈیو کی نوٹی بیگیسن ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے گے آج کی جو یہ ویڈیو کور کرنے کے ل نمسکار منیش بھائی سواگت کرتے ہیں ہمارے فار میں اور جو بھی درشک بھائی ویڈی دیکھ رہے ہیں ان کا بھی سواگت کرتے ہیں دانیواز جی سب سے پہلے اپنا نام اور یہاں کا پر اپر ایڈیو میرا نام لابدیپ سنگھ ہے ویلیج باون جی بھی ہے تیسیل بھائی ویجنگر ہے جلا نوپگڑ ہے سورتگڑ سے ساٹھ کلومیٹر کی دوری ہے ہنمانگڑ اور گنگنگر سے سو کلومیٹر کی دوری ہے اور اپنے کونٹیکٹ نمبر ہے چھانویں ساتھ سو تیہیس تیرہ چھہ سو بیالیس اور آج کی ویڈیو میں کتنی بینسے دکھا رہے ہیں بکری والی آج کی ویڈیو میں بھائی دکھا دیں گے ساتھ آٹھ بینس ٹھیک ہے آٹھ بینسے بکری والی ہے ہاں جی پروپر بینس ہے جو سولہ سترہ ہے بکری کی ٹھیک ہے حال فلال جو کھڑی ہے اور سٹارٹنگ ریٹ کیا رہنے والی ہے سٹارٹنگ ریٹ بھائیاز کا ہے 616 ,000% گھر پہنچ کا اور bھائی 61 ,000% یہاں کا ہے ٹھیک اور اوپر سے اوپر اوپر سے اوپر ہے بھائی 60,000 سے 92,000% گھر پہنچ کا آتھ بھائی اور ٹرانسپورٹ کی سویدہ کتنی دور تک دیگتی ہے 500 کلومیٹر تک ٹرانسپورٹ کی سویدہ ہے اور جو بھی بھائی اوف لائن خری embaûtش نا چاہے بھائی پہلے ٹوکن منی ڈالنی ہوگی اس کے بعد بھائی دو ہٹیں ملکنگ کروا دیں گے گیاپن ہے تو اس کے تھنچک کروا دیں گے اس کے بعد ساری پیمنٹ ڈالیں گے جب ہی بینس یہاں سے چلے گی اگر کوئی بھائی کا یاد دی پیمنٹ پر میرے ہی بینس ڈال دو یا کیش آن ڈلیوری کر لو تو بھائی سو اور پہ بھی رہ گیا تم بینس نہیں بیجیں گے سب سے اچھی بات ہے اپنی آگے ہاتھوں سے نکال کے لے جو تو بڑی ہے نہ بھی نہیں آیا جاتا تو اگر کو اونلائن بھگوالو صحیح ہے فرس ٹائمر جوٹی ہے بھائی ہاں جی تیسرا دن ہے آج بیائی کو تین دن کی بیائی ہے فرس ٹائمر ہے جی بلکل ساپ سترا اڈر ہے اور بچہ کیا دیا تھی سے کھالی ہوتا ہے اچھا جوش بنا رکھا جوٹی نے ابھی موقع پر حال فیلال بھائی آٹھ یا ساڑی آٹھ لیٹر دودھ تیار ہوگا آٹھ ساڑی آٹھ لیٹر موقع پر دودھ تیاری گیا اور کتنا تک دے دے گی دودھ دودھ دے دے گی تیرہ ساڑی تیرہ کلو فرس ٹائمر جوٹی سائج بڑا جوٹی کا ٹھیک ہے تیرہ ساڑی تیرہ لیٹر فرس ٹائمر خوڑی ڈرتی ہے اس لئے کھول کے نیچے لائی ٹھیک ہے نہیں آئی ہوگی جی نہیں آئی ہے اور ریٹ اس کا ریٹ اس کا گھر پہنچ کا رہ گا جی نبی ہیار روپے ٹھیک ہے نبی ہیار روپے کی گھر پہنچ ہو جائے گی ہائٹ لیندھ کافی بڑیا پوری باری پیٹ پٹھے کے ساتھ بلکل صاحب ستری ہے تھن بہت اچھا نکالتی ہے پاس کے نیچے کٹڑ ہے کٹڑی ہے نیچے اس کے بھی فیمیل کاف ہے کہ تھاری بیس بھی نئے دودھ کونی ہوں دی یا بار بار فرج ہے یا پھر بانج ہے تو ٹینسن لیندھ کی کوئی ضرورت کونی تو اپنے پسوان ہے رو جانہ رائٹ مین پچاس گرام کھواؤ ان سمجھ سیاں تا پھر چھٹکارہ پاؤ اور اپنے پسو تا آر سال ایک بچہ پاؤ اور اور بھی کی میں پوجھ نہ ہو تھا ہم نے تو اس نمبر پہ کونٹیکٹ کر لیو سات آٹھ نو جیرو جیرو بیاری سزار اور اس سے آگے ایک اور بینس دکھا رہے ہو تیسرے نمبر پر یہ بھی بھائی سیکنڈ ٹائمر ہے ٹھیک ہے بیاں تو تھوڑا سا جو بڑی لگ رہی ہے بھائی تھا ٹائمر مال لے کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے تیسرے بیانت کی مانن کے کوئی بھی بھائی خرید سکتے ہیں بیس دن کی بیائی ہوئی ہے بیس دن کی بیائی اور بچہ ساتھ میں کٹڑا ہے جی ساتھ میں میل کاف کٹڑا ہے بیس دن کی بیائی اور کتنا دودھ اب موقع پر ابھی حال فلال ہوگا بھائی ساڑھے گیارہ اور بارہ کے بیچ میں گیارہ بارہ لیٹر چھوڑا لیٹر ناپکے لائیں پر اکل ہی اپنے پھارم پہ آئی ہے ٹھیک ہے کچھ آجو گھٹ گی جی کچھ آگے کر جاتا ہے پسو چارہ کھل کے کرتا نہیں کچھ تھنڈ جیادا ہے صحیح ہے اور قیمت لاپ دی بھائی اس کی قیمت اس کی بھائی گھر پہنچ گی رہے گی 82,000 روپے 82,000 جی کوئی بھی بھائی یہاں سے لے کے جائے تو 77,000 روپے ہائٹ اچھی ہے ہائٹ کی چھوٹی نہیں ہے ہائٹ اچھی ہے فیس کوالٹی بہت اچھی ہے بلکل نرم چوائی کی ہے بلکل چھوٹا سینگ اور جو تھنوں کا سائز ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور اڈرپل میں سے وہ بھی دکھائی آپ کو دے رہی ہے اور اس سے آگے لاپ دی بھائی چوتھے نمبر پر ایک اور بھائی یہ بھی بھائی ہے تو سیکنڈ ٹائمر کوئی بھائی تھرڈ مانے تو مان لے ٹھیک ہے تیسرے بیانتی مانتو اس سال کسان کی بھائی سنبھال نورمل سی رہ گی تھی ٹھیک ہے بیانے والی ہے بیانے میں تقریباً اس کے بھائی پانچ سے چھ دن کا ٹائم ابھی باقی ہے پانچ سے چھ دن کا سمیجہ بھی لے رہی ہے بیانے دن تو پورے ہوگے لیکن ہم اوپر کے دن ہے چار لے لے پانچ لے لے ہائٹ لیندھ اچھی ہے ہائٹ کافی اچھی ہے پر سنبھال نہیں کیر نہیں ہو پائی جوٹی کی صحیح اور بلکل پتلی چمڑی کی ہے بلکل پتلی چمڑی منیج جی تھن دیکھو کتنا اچھا لگا بلکل پورے جو موٹھی والا تھان ہے فیس کوالٹی بہت اچھی ہے جوٹی کی بلکل چھوٹا تھا سینگ ہے اور تھوڑی سی جو سنبھال کم ہوئی ہے سنبھال کم ہوئی ہے اور دودھ کتنا تک دیتے گی منیج پچھلے سنبھال جوٹی کی اچھی سنبھال تھی دیکھی ہوئی ہے اپنی ساڑھے چودہ اور پندرہ کے بیچ میں میں فرسٹ ایمبر نے دودھ نکال رکھا ہے اس سنبھال تھوڑی نورمل ہے ہو سکتا ہے چودہ پھر رکھ جے پندرہ پھر رکھ جے لیکن تھن دیکھئے کتنا جینئے لگا جوٹی کے صحیح ہے کافی بڑی آ تھان ہے اور اڈر بھی کافی ساندھار ہے بلکل صاحب شتر اڈر موٹھی کا تھن لگا ہوا ہے اور کیمت اس کی کیمت اس کی گھر پونچ کی رہ کیجی باڑھے جوٹی دیکھا رہے ہیں اور اس سے آگے ایک اور چھوٹے سینگ کی جوٹی دیکھا رہے ہو فرسٹ ایمبر امنیش بھائی اس میں جو مائنس پوئنٹ ہے ہاں جی لیبٹی میں فرک ہے تھن نہیں گھڑتا دودھ گیارہ کلو تیار ہے ٹھیک ہے جو مائنس پوئنٹ ہے وہ سامنے دکھائی دیرہا سائیڈ ہے تھن بلکل بھی نہیں گھڑتا تھن ہے ایک دار کا بھی فرک نہیں ہے موقع پہ دودھ گیارہ کلو تیار ہے گیارہ لیٹر اب تیاری کیا اور بی آئی کتنے دن کی ہوگی بی آئی کو اس کو لگ بگ ہوئی گے چودہ پندرہ دن چودہ سے پندرہ دن کی بی آئی اور ہائٹ اچھی آئٹ کے چھوٹی نہیں ہے اور بچہ کیا ساتھ میں کٹڑا ہی ہے ساتھ میں میل کاف کٹڑا ہے یہ بھلا جی یہ بھلا بچہ ساتھ میں کٹڑا اور گیارہ لیٹر دودھ اب موقع پر تیاری گیا بلکل نرم چوائی کی ہے کوئی بھی جس کو بچے کو بھی دودھ نہ نکالنا ہوتا ہونا وہ بھی نکال لے جائے اور کیمت اس کی کیمت اس کی ہانا کی ہے پینسٹھ یار روپے گر پہنچ ٹھیک ہے پینسٹھ یار گر پہنچ اور یہاں پہ ریٹ ساٹھ یار روپے ٹھیک ہے ساٹھ یار یہاں کا ریٹ پینسٹھ یار گر پہنچ جو تھنوں کا سائز ہے وہ پورا ہے جو مٹھی وڑا تھانے اور اس سے آگے ایک اور بینس دکھا رہے ہو یہ بھی بھائی ہے تو سائکنڈ ٹائمر ہی ٹھیک ہے تھوڑی ایز کی بڑی ہو کے بھی آئی ہے دوسرے بھی آئی ہے کل ہی بھی آئی ہے تاجہ بھی آئی ہے یہ بچے کیا دیا ہے بچے اس کے نیچے کٹڑی ہے جی ٹھیک ہے ساتھ میں کٹڑی اور کل کی تاجہ بھی آئی ہوئی اس سے کھال ہی نہیں کیا بھی نہیں جی صبح نکالا ہوگا کوئی دو ڈائی کلو زیادہ نہیں نکلا اور دودھ کتنا تک دے دے گی دودھ بھائی فرسٹ ایمر کے بارہ لٹر تھا ٹھیک ہے بارہ لٹر پلے گی اور دوسرے میادے کو بارہ دے دے تیرہ دے دے صحیح ہے اور کیمت کیمت اس کی بھائی گھر پہنچ کی رہ گی پینسٹھ یا روپے سکسٹی فائیب تھاؤزیٹ پینسٹھ جار گھر پہنچ وہ بچے جی اندر ٹھیک ہے تاجہ بی آئی ہوئی ہے وہ بچہ دکھائی دی رہا ہے چھوڑ دو یہ ہے جی کچھا ناروہ بھی ساتھ میں یہ ٹھیک ہے تاجہ بی آئی ہوئی ہے اور کیمت پینسٹھ جار روپے گھر پہنچ اور جو سینگ ہے وہ بھی آپ کے سامنے گول سینگ کی ہے ساپ سوتری سیکنڈ ٹائیمر اور اس سے آگے ایک اور جوٹی دکھا رہے ہو سب سے لاسٹ میں تیسری بار بی آئی ہے منیج جی ٹھیک ہے تھرڑ ٹائیمر ہے چوتھا پانچوہ دن ہے آج بی آئی کو چار سے پانچ دن کی بی آئی اور دودھ کتنا تیار ہے بھائی ٹھیک ہے نو ساڑھے نو لیٹر دودھ موکے پر تیاری ہے پانچ تھنی ہے پانچوہ دن بھی بھائی چلتا ہے ٹھیک ہے پانچ تھنی ہے جو ہے وہ بتا کے دیکھیں ہاں جی یہ بچہ اس کا کٹڑی ہے اس کے نیچے بھی لگ بگ ساری بینسوں کے کٹڑی ایک کے نیچے کٹڑا ہے بھائی ٹھیک ہے کچھا سونڈ بھی ساتھ میں ہی ہے اور بلکل بھی تاجہ بی آئی ہوئی ہے جو تھنوں کا سائز ہے وہ آپ کے سامنے ہیں مٹھی وڑا تھن ہے اور جو پانچوہ تھن ہے وہ بھی آپ کو دکھائی دی رہا ہے برابر کہہ نا بھائی جی برابر چلتا جی اور کیمت اس کی کیمت اس کی گھر پانچ کی رہ گی جی 65 جا روپے ٹھیک ہے اس کا ریٹ بھی 65 جا روپے گھر پانچ لگ بگ لگ بگ ساری بینسے آج نورمل سپرائیج میں ہیں صحیح ہے جی اور یہ بھی میڈیم ہائیٹ کیے زیادہ بڑی نہیں ہے ہاں جی لافدی بھائی سب سے پہلے نمبر پر جوٹی دکھا رہے ہو اس کے بارے میں سیکنڈ ٹائمر جوٹی ہے بھائی کل ہی بیائی ہے ٹھیک ہے دوسرے بیانت کی ہے دوسرے بیانت کی ہے بلکل چھوٹا سینگ ہے ہاں جی فیس کوالٹی بہت اچھی ہے جوٹی کی دوسرے بیانت کی جوٹی ہے جی اور بیائی کب کی ہے بیائی کل ہے بھائی ٹھیک ہے کل کی تاجہ بیائی ہوئی اور بچہ کی دوسرے بیانت کی ہے کدھر ہے ساتھ میں کٹڑی ہے لابدی بھائی یہ بھائی کٹڑی ہے ٹھیک ہے اور جو اورڈر کا سائز ہے وہ بھی آپ دیکھئے کافی بڑیا اور یہ بھائی ساتھ میں بچہ بلکل یہ جو تاجہ بیائی ہوئی ہے اور دودھ کتنا تک دے دے گی بھائی بھائی فرس ٹائمر کے کسان نے بتایا کہ نورمل سمبال پر بارہ کے لدودھ تھا ٹھیک ہے جوٹی کی بریکی بہت جا رہا ہے صحیح اور مین چیز تھان ہے تھان؟ کتنی پاور والا تھان لگا ہوا ہے اور جوز دیکھئے جوٹی بھائی کافی بڑیا دہورا موٹھی کا تھان جسے بولا جاتا ہوں اڈر بھی کافی بڑیا آد رہیں بلکل پتلی پوچھ ہے اور کیمت بھائی اس کی کیمت اس کی گھر پہنچ کی رہ گی جی اٹھتر ہیار روپے ہاں نا ٹھیک ہے ساری پینسوں کے فکس ہوں گے کچھ مان سمان ہو جائے گا بلکل پتلی چمڑی ہے جوٹی گی ٹھیک ہے بلکل پتلی چمڑی ہے دار اتنی اچھی ہے بات ہی چھوڑ دو اور اڈر بھی پورا ہے جو آگے سے لے کر پچھے تک کہیں ساٹھے تیرہ چودہ لیٹر دودھ تو بھائی نارمل سنبھال پہ جوٹی دے دے گی اگر کوئی اچھی کر لے گا تو بھائی پندرہ کو بھی آتھ مار سکتی جوٹی ٹھیک ہے ہائٹ ہے وہ میڈیم سی ہائٹ